انسانوں میں سر سے پہلے گناہ کس نے کیا ہے انسانوں میں سر سے پہلے گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سرسل اللہ عبدالعالمین نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دی کہا فَتُولَا مِنْحَوْفُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِشَّ جَرَتَا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِبِينَ اے آدم و اعوات جنت میں رہو جہاں چاہو وہاں رہو جو چاہو وہ کھاؤ بس ایک بات کا خیال رکھنا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِشَّجَرَا شجرِ مَمْلُعَا کے قریب مجد جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے مانا کر دیا تھا فرمایا کہ بس اس درخت کے قریب مت جانا اور جہاں چاہو وہاں فَقُولَا مِنْحَيزُ شِكْتُمَا تم دونوں جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا شیطان نے آ کر کے برکایا فسلایا بے شمار باتایا کر کے پیش کی آدم علیہ السلام برکاڑے میں آ گئے اور اس درخت کے فر کو کھا لیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اُلْنَحَبِتُو بَعْذُكُمْ اِلَا رَاسِ زمین پر بھیجا یہ سزا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے نتیجے اس گناہ کے بدل میں تو دو بات ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ ابلیس الرعیم نے کیا اور انسانوں میں سب سے پہلے گناہ آدم و حووہ کے ذریعے سے سرزد ہوا لیکن گناہ کرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حووہ نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ و استفار کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو بخشا ان کو ماتھ کیا تو ایک چیز یہاں پہ اور بتا دو ماہ کو کہ سب سے پہلی عبادت توبہ استفار یہ ایک عبادت ہے توبہ اور استفار یہ عبادت ہے اور قرآن کریم کے متعلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت جس چیز کو اللہ رب العالمین نے بدور طعفہ انسانوں کو عطا کیا وہ توبہ ہے اللہ رب العالمین نے آدم اور اللہ کو جب نکال دیا زمین پر بھیج دیا ان کو ان دونوں کو ان کے اس گناہ کی اس جرم کی سزا دی تو فتلقا آدم من ربیہ کلمات ان فتاب علے جب وہ دونوں اپنے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہوئے اللہ رب العالمین نے چند کلمات کا علقہ کیا چند کلمات ان کی درگالہ وہ کلمات کیا تھے ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحِنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِسِينَ تو سب سے پہلی عبادت جسے خالق نے مخلوق کو بطول طفات کیا اس عبادت کا طوبہ و استفادہ مخلوق کو ہیں لدف سبحان موسیقی